اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يلد ولم يلد ولم يكن لہو کفواً احد وصلاة والسلام علی نوری المنیر سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفی طب القلوب ودوائیہ وعافیت اللبدان وشفائیہ ونور اللبسار وزیائیہ وعلى آلیہ واسحابیہ وحبائیہ وقدامیہ وشہدائی محبتیہ وولیاء امتہی قصوصا منہما لا سیدی شیخ عبدالقادر غوث العظم الجیلانی اجمعین اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین ان اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغن رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار طابع اولاد علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرتِ خلیل مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرتِ خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ ہرولی ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہوں لیکن زبان رہے دل کی رفیق یہی رہا ہے عظل سے قلندروں کا طریق بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا ہے چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا ہے کروڑوں جانوں سے ایک ایمان اچھا ہے بارگاہِ نبی اور آلِ نبی میں دلودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہمہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم صلات اللہ علیہ وسلم عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نگرانے نگرانے تحریک تلنگانا و آندھرا قابلِ صد احترام حضرت اللہ محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب اور ان کے رفقہ فہرستویل ہے مولانا حافظ محمد الفان قادری صاحب مفتی محمد عبدالعزیز قادری صاحب اور عزیزم آتک نوری صلی اللہ مہو مرزا عارف اللہ بیک اور بھی ان حضرات کے ساتھ کاندھے سے کاندھا قدم سے قدم ملا کر انتھک مہنتوں اور کاویشوں کے بعد ہر سال اس اجتماع کو منعقد کرتے ہیں قابلِ مبارک باد ہے کہ جس سے سیکڑوں مرد حضرات اور خواتین استفادہ کرتی ہیں مولا تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کو عملِ صالح کی اور مضبوط عقیدے کو اختیار کرنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے عدیدانِ گرامی اب میرے مجھے دعوت دی گئی میرے خطاب کے ساتھ ہی زہر کی نماز کا ٹائم ہوگا نمازِ دہور ادا کی جائے گی مجھ سے قبل برادرِ عزیز مولانا حافظہ مولا تعالیٰ اِس جذبے کو سلامت رکھے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مجھ سے کوئی بڑے جذباتی تقریر کی توقع مت رکھیے چند باتیں جو میرے دل کا درد ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک دور ایسا تھا کہ ہمارے گھروں میں دیوان قانے ہوں یا پھر دالان ہوں تغرے لگے ہوتے تھے قابط اللہ شریف کی تصویر ہوتی تھی گمبتِ خضرہ کی تصویر ہوتی تھی ہمارا بچپنا بھی اس طرح گزرا کہ ہم تصاویر کو دیکھتے اور اپنے بڑوں سے سوال کرتے کہ یہ کیا ہے تو ہمیں بڑے بتاتے کہ بیٹا یہ قابط اللہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تجلیات کا مرکز ہے گمبتِ خضرہ کی تصویر کو بتا کے ہم پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا تھا بتایا جاتا تھا سکھایا جاتا تھا سمجھایا جاتا تھا کہ اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں تو بچپن ہی سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی تھی کہ یہ قابط اللہ ہے یہ گمبتِ خضرہ ہے یہ نجفِ اشرف ہے یہ کربلہِ مولا یہ سب طغرے لگے ہوتے تھے ان سب کے ساتھ ساتھ آج بھی بہت سے گھروں میں یہ طغرہ ہوگا کوئی تعویز نہیں ہوتی تھی کوئی تصویر نہیں ہوتی تھی اور کوئی آیت بھی نہیں ہوتی تھی لیکن طغرہ ہوتا تھا اس پہ بڑے صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ بادب بانصیب بے عدب کم نصیب یہ ہمارے گھروں میں یہ طغرہ ہوا کرتا تھا کوئی رد بلا کی کوئی تعویز ہوتی نہیں تھی خیر و برکت کے لیے لگایا ہوا طغرہ نہیں ہوتا تھا لیکن یہ طغرہ ہوتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ با عدب با نصیب بے عدب کم نصیب بچپن ہی سے ہم یہ پڑھتے آتے اور کبھی پوچھ بھی لیتے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ہمیں اس کا مطلب بھی یہ سمجھایا جاتا کہ بیٹا عدب اختیار کرو جو عدب والا ہوگا اسی کا نصیب عروج پر ہوگا اور بے عدبی سے بچو کیونکہ بے عدب ہو جانا اچھے نصیب اچھے مقدر والے کا کام نہیں ہے بلکہ کم نصیب لوگوں کی حرکت ہے یہ طغرہ ہمارے گھروں میں ہوتا تھا اور ہمیں بچپن ہی سے عدب کی تعلیم دی جاتی تھی اور عدب کی تعلیم کا انداد یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو بڑوں کی تعظیم سکھائی جاتی تھی کہ یہ تمہارے بڑے ہیں تمہارے بڑے ہیں تمہارے بڑے ہیں جب یہ آ جائیں محفل میں تو تمہارا یہ انداد ہونا چاہیے تمہارا یہ اسٹائل ہونا چاہیے ان سے بات ایسے کی جائے گی ان کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ انداد ہوگا ان کے مجلس میں اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا یہ طریقہ ہوگا اور بڑے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے تم جیسا رہو کوشش کرو کہ پیچھے بھی تمہارا وہی انداد ہو ان کے تعلق سے کوئی بات تم کو کرنی ہو تو اسی طرح کرو جیسا کہ دیکھو بڑوں کی تازیم ایسے ہوتی ہے بڑوں کا عدب ایسا ہوتا ہے بڑوں سے گفتگو کی جاتی ہے تو اس انداد میں کی جاتی ہے جب یہ بات سکھا دی جاتی ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جاتی تو پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا جاتا کہ سنو 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 اولیاء اللہ بڑے ہیں ان سے بڑے صحابہ ہیں اہلِ بیت ہیں ان سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو بڑوں کا عدب کرو بڑوں کا عدب کرو اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے سے بڑے ہیں اور اللہ کی کائنات میں ان سے کوئی بڑا نہیں ہے اللہ کی کائنات میں ان سے کوئی بڑا نہیں ہے ان کا عدب کرو ان کی تعدیم کرو ان کا نامِ نامی اس میں گیامی بھی لیا کرو تو نام جب لیا کرو تو انگوٹھوں کو چوم لیا کرو آنکھوں پر رکھ لیا کرو یہ عدب کا ایک انداد ہے اور جب ان کی خدمتِ عالیہ میں سلام عرض کرو تو یہ مت سمجھنا کہ سلام کر کے سلام پڑھ کر تم احسان کر رہے ہو بلکہ اللہ کے شکر گزار ہو جانا کہ اللہ نے یہ موقع تمہیں دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تم سلام عرض کر رہے ہو یہ بھی سعادت کی بات ہے یہ بھی فضل کی بات ہے یہ بھی کرم کی بات ہے عدیدانِ گرامی مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اغدس و علامِ گستاقی اور ہمارا رویہ ہماری ذمہ داریاں یا پھر گستاقانِ رسول کے ساتھ ہمارا رویہ ان کے ساتھ ہماری معاملے داریاں یہ سب اسی کے تحت آتی ہیں لیکن برادرِ گرامی وقار نے فرمایا کہ ہمارا رویہ کوشش کروں گا کہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کے ساتھ انصاف کروں مختصر سے وقت میں عدیدانِ گرامی حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہے ہمیں جو عقیدت ہے وہ یہ غیر ضروری جذبے کی بنابنی ہے بلکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہے آقا سے ہمیں جو عقیدت ہے آقا کا جو عدب ہم کرتے ہیں آقا کی جو ہم تعظیم کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکزِ ایمان ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں قرآن ہمیں حضور کے ذریعے ملا ہے ایمان ہمیں حضور کے ذریعے ملا ہے خدا کا عرفان ہمیں حضور کے ذریعے ملا ہے تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے جس کو لے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے گی ہماری نجات ہو جائے گی ہماری مغفرت ہو جائے گی وہ ساری باتیں سارے عامال ساری چیزیں تو ہمیں حضور سے ملی ہیں اب ہم اب یہاں سے ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم کتنا احسان ماننے والے لوگ ہیں قرآن مل گیا ایمان مل گیا عرفان خدا مل گیا اب ہمیں حضور کی ضرورت نہیں ہے ماد اللہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ قرآن کا ملنا کمال نہیں ہے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا فیضان پانا کمال ہے اور یہ قرآن کا فیضان اسی وقت ملے گا جب صاحب قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی اور یاد رکھو عزیزو بلے صاف اور واضح الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں اندر جو ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو نہیں بلکہ اندر جو ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے اگر کسی کا دل محبت رسول کا مدینہ منا ہو اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کا ذرہ بھی نہ ملا ہو تو پھر اس کی زبانیں کبھی حضور کے اختیارات کا انکار کرتی ہیں کبھی حضور کے موجزات کا انکار کرتی ہیں کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سورج کو پلٹانے والا موجزہ نہیں ہے کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کو ہدایت دینے کا بھی اختیار نہیں تھا ماد اللہ اور کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شریعت میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو تبدیلی کا اختیار نہیں دیا ماد اللہ سمہ ماد اللہ اندر جو ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے اگر دل محبتِ رسول کا مدینہ بنا ہو تو زبان تو حضور کی شان کو بیان کرے گی حضور کی عظمت کو بیان کرے گی حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرے گی اور سرابہ وہ عدب رہے گا زبان تو دور اس کا ذہن بھی محبوب کے عہبوں کی طرف نہیں جائے گا ذہن بھی کام کرے گا تو عظمت و شان پر کام کرے گا فکر بھی ہوگی تو عظمت و شان کو بیان کرنے والی فکر ہوگی زبان ہوگی تو عظمت و شان کو بیان کرنے والی حطبان ہوگی عدیدانِ گرامی یہ جو گستاقیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدت و عالی میں گستاقیاں کرنے کا جو معاملہ ہے یہ مت سمجھنا کہ یہ آج ہی کی بات ہے یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف حیدر آباد میں ہوتا ہے یہ مت سمجھنا کہ ہندوستان میں ہوتا ہے یہ مت سمجھنا کہ صرف اسی وقت دنیا میں ہوتا ہے نہیں بلکہ یہ سلسلہ تو عہد نبوی سے چلتا رہا زمانہ نبوی سے چلتا رہا عدیدانِ گرامی بعض گستاق ایسے ہیں کہ لوگوں نے صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھے بغیر ان کا قتل کر دیا اور بعض تو صحابہ وہ ہیں کہ حضور کے حکم پر گستاق کا قتل کیا ہے عدیدانِ گرامی گستاقوں کی تاریخ بھی پڑی طویل ہے اور گستاق کیسے گستاق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں بکواس تو کرتے ہی تھے اشعار بھی لکھا کرتے تھے کلام بھی لکھا کرتے تھے اور لوگوں میں پڑھ کر وہوائی بدنصیبوں میں پڑھ کر وہوائی بھی سمیٹا کرتے تھے ایسا ہی یہ گستاق تھا ابنِ حنزل وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس و علیہ میں گستاقی پر مشتمل اشعار لکھا کرتا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحِ مکہ بن کر مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں اور عدیدانِ گرامی ایک بات یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم تو رعوف و رحیم نبی کی امت ہیں رحمت العالمین نبی کی امت ہیں عدیدانِ گرامی وہ یہ کہہ کر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شدت پسندی کی ضرورت نہیں ہے دیکھو دیکھو فتح مکہ کے اخت کیا ہوا تھا فاتح مکہ بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو میرے آقا نے سب کو ماف کر دیا سب کو ماف کر دیا عدیدانِ گرامی یقیناً میرے آقا نے سب کو ماف کر دیا لیکن کچھ بدنصیب ایسے بھی تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے اپنے صحابہ سے پوچھا وہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو اس میں سے ایک ابنِ ہندل بھی تھا لوگوں نے اس کو تلاش کیا تلاش کیا تلاش کیا وہ ملا کہاں کعبت اللہ شریف کے غلاف میں چھپا ہوا تھا ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو گستاغ ہوتے ہیں وہ غلط فہمی یہ بھی غلط فہمی ان کو ہو جاتی ہے کہ کعبے میں ان کو پناہ مل جائے گی جو بے حضب ہوتے ہیں وہ اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ کعبے میں ان کو پناہ مل جائے گی معاملہ کیا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی بارگاہ میں ارد کیا گئی یا رسول اللہ جس کے بارے میں آپ نے کہا وہ کہاں ہے اس کو قتل کر دو وہ تو کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کرو اس کے باندیوں کو بھی قتل کیا گیا اور کچھ صحابہ ایسے ہیں آج جو ہمارا جو مزاج ہو گیا ہے کہ ہمارے سامنے اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں کوئی گستاقی کرتا ہے کان پہ جونی رینگتی صاحب بڑے مزے سے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں اور جب گستاقی ہو جاتی ہے اور بعد میں توجہ دلائی جاتی ہے تو مفتی صاحب کے پاس فتوہ پوچھنے چلے جاتے ہیں یہ مزاج عام ہو گیا ہے کوئی ہماری ماں کو بہن کو گالی دے دے تو صاحب تاؤں میں آکے غصے میں آکے سامنے والے کا جبڑہ توڑ دیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بیعد بھی کرتا ہے تو سنتے رہتے ہیں بس ہم سے تو اچھا اتاتار خانی کا کتہ ہے واقعات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک عیسائی پادری عیسائی عالم تقریر کر رہا تھا اور دورانِ تقریر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اغدس میں نازیبہ کلیمہ کہہ دیا اتاتار خانی سپاہی اپنے کتے کو لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا وہ کتہ بھونگنے لگا بے قراب بے قابو ہو رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ رسی سے چھوٹے اور پادری پر جھپٹ پڑے اور تاتار خانی سپاہی اپنے کتے کو سمال رہا ہے جب وہ پادری خاموش ہوا کتہ بھی خاموش ہو گیا پھر اس نے گستاخی کی پھر کتہ بے قابو ہو گیا تو جب وہاں موجود لوگوں نے اس عیسائی عالم کو توجہ دلائی کہ دیکھو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اغدس میں نازیبہ کلمات کہہ رہے ہو گستاخی کر رہے ہو اور وہ کتہ برداش نہیں کر رہا ہے وہ کتہ برداش نہیں کر رہا ہے تو عیسائی پادری نے کہا نہیں نہیں بات ایسی نہیں ہے وہ کتہ ہے اسے کیا تمجھ میں آئے گا ہاں وہ جو بھونک رہا ہے نا ہو سکتا تقریر کے دوران میں جو ہاتھ دھلا رہا ہوں شاید میرے اشاروں کو دیکھ کے وہ بھونک رہا ہے پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اغدس میں گستاخی کی اب کتہ اتنا بے قابو ہوا کہ اپنے مالک کے ہاتھ سے رسی چھڑا کے بھاگا اور عیسائی عالم کا گلہ کار دیا اب بتاؤ کون اچھا ہے وہ کتہ جو انسان نہیں ہے کسی دار علوم کا فارغ نہیں ہے کسی مسجد کا خطیب نہیں ہے کتہ ہے کتہ جسے ہم اپنے گھروں میں آنے نہیں دیتے تو میں اس کر رہا تھا کہ وہ کتہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا گلہ پھار دیتا ہے اب عدیدانِ گرامی اس واقعے کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ بحیثیتِ انسان بحیثیتِ مسلمان بحیثیتِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوہ کی حیثیت سے ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہمارا مزاج کیا ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحاوی ان کی ایک باندی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اغدس میں گستاقیاں کیا کرتی تھی اس سے ان صحابی کے دو بیٹے تھے پھول جیسے بیٹے اور ایک بیٹا اس کے پیٹ میں پل رہا تھا آدھی رات کو پھر اس نے بکواس شروع کی پہلے تو یہ سمجھاتے رہے لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئی ایک رات آدھی رات کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے بکواس شروع کی یہ صحابی اٹھے تلوار اٹھائی اور اس کے پیٹ پہ رکھ کر اس قدر زور سے دبایا کہ اس کے پیٹ میں جو موجود بچہ تھا وہ بھی بچہ ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا نے فرمایا کہ کون ہے جس نے احتاق کیا میں اس کا یہ خون ماف کرتا ہوں تو وہ صحابی کھڑے ہوئے ارد کیا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ قتل کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس خون کا کوئی گناہ تمہاری گردن پہ نہیں ہے کیونکہ تم نے قتل دولت کے لیے نہیں دنیا کے لیے نہیں زمین کے لیے جائدات کے لیے نہیں بلکہ تم نے یہ قتل اپنے آقا کی محبت میں کیا ہوا ہے اور تم نے جس کا قتل کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی ہے تو حضور نے اس قتل کا قتل کو معاف فرما دیا کہ اب اس قون کا کوئی بدلہ نہیں ہے یہ ایک ہوتی تھی اسے اتارنے والے کئی ہاتھ ہوتے تھے چند سال پہلے کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ریاست نگر کے علاقے میں ایک جلسہ ہو رہا تھا اللہمہ زبیر الفاروقی صاحب حفیظ اللہ واللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کو صحت سے رکھے حضرت اللہمہ حسان فاروقی صاحب کے بڑے بھائی وہ اور ہم ایک جلسے میں تھے جلسہ فیضان غوث العظم کا مقامی مسجد کے امام کو بھی بحثیت مقرر وہاں کے نوجوانوں نے جانتے نہیں تھے بلا لیا اب ہم بیٹھے ہیں اور اس نے تقریر شروع کی ایک جملہ اس نے گستاقی والا کہہ دیا تو اللہمہ زبیر فاروقی سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور میں بھی ساتھ تھا مائک کیش لیا اس کی پیٹ پہ ایک جڑوی دیا اور پھر اسی پہ ختم نہیں کیا بلکہ مائک لے کر اس نے جو گستاقی کی تھی اس کی وضاحت کی یہ بتایا کہ یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا اب آج کے حالات میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ غیرت کے ختم ہونے میں اتنا مختصر عرصہ ہوتا ہے اختیارات مصطفیٰ کا انکار ہے اب بیٹے سن رہے ہیں اختیارات مصطفیٰ کا انکار ہے گستاق کے خلاف تحریکیں چلائی جاتی ہیں تو اس تحریک کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیسے 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 یہ ہو رہا ہے کہاں گئی مسلمانوں غیرت ذمہ داروں کا یہ حال ہے تو عوام تو میرے عدید و عوام ہے لیکن یاد رکھو خاص ہو یا عام ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کے لیے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سب کے لیے ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاقی کرے تو جو مسلمان ہوگا اس کی غیرت جاگ جائے گی مگر شرط ہے مسلمان ہونا میرے عدید ہو ایک ملک کا صدر اور وہ ملک ایسے لوگوں کا کہ جو آج تک بھی ثابت نہیں کرتا کہ کہ اسلام سے ان کا کتنا تعلق ہے آتا ہے اور مسلمانوں میں ٹھہر کر مسلمانوں کو نصیت کرتا ہے کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے ایک بات بتاؤ وہ اتحاد جس کی وجہ سے ایمان اور عقیدہ دونوں خطرے میں آ جائیں کیا وہ اتحاد آپ کو منظور ہے کہ آپ ایسا اتحاد قبول کریں گے کہ جس میں آپ کا ایمان آپ کا عقیدہ محفوظ نہ رہ سکے تو آپ کے دل کی دھڑکنے یہی جواب دیں گی کہ ایسے اتحاد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ جائے ایمان اور عقیدے کے لیے تو ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے تیار ہیں یہی آپ کا قلب کہے گا یہی آپ کے دل کی دھڑکنیں کہیں گے عقیدہ نے گرامی تو بڑا مختصر سا وقت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سی گستافی چاہے وہ اشارتاً ہو یا کنایتاً ہو کفر ہے تفسیرِ مدھری میں حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی پیاری بات کہی ہے جو ہمارے لیے مشلے راہ ہونی چاہیے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالیہ میں تعان کرے یا آپ کے دین یا آپ کے نصب یا من جملہ صفات میں سے کسی صفت میں یا آپ کی طرف کوئی بھی برائی منصوب کرنے کی وجہ سے آپ کو ایزہ پہنچاتا ہے یہ برائی خواہ سراحتن ہو یعنی وضاحت کے ساتھ ہو یا کنایتن ہو یعنی اشارے کنائے میں دبے دبے الفاظ میں وہ کافر ہو جائے گا آج کا مفتی فتوہ دے یا نہ دے حضرت قاضی تناؤلہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہی فتوہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پاک میں سے کسی صفات کو کا انکار کرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سے کسی شان کا انکار کرے یا سراحت کے ساتھ بے عدبی کرے یا اشارے کنائے میں بے عدبی کرے وہ کافر ہو جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا اور یہ کافر پر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں لانت بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار رکھا ہے عدیدہ نگرامی اب بات گستاخِ رسول کے حوالے سے ہو رہی ہے تو یہ فتوہ ہے یہ فتوہ ہے اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک ملک کا آدمی آ جائے سب خاموش ہیں کیوں بھئی پروٹیکل بھی یہ بتاتے ہیں مجھے بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ صدر کے خلاف بول رہے ہو دوسرے ملک کے پروٹیکل کے خلاف ہے میرے عدیدو ذرا سوچو کسی ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک میں آ جائے تو اس کے خلاف کچھ نہیں بولا جا سکتا کسی ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں پہنچے تو اس ملک کے شہریوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے قانونن کہ اس صفیر کے خلاف بات کرے تو عزیزانِ گرامی یہ تو دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے والے صفیر ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کی طرف اللہ کے صفیر ہیں کیسے آقا کے خلاف کوئی بکوات کرتا ہے اور ہم کیسے قاموش رہ سکتے ہیں عزیزانِ گرامی لمحے فکر ہے ہمارے لیے کہ ہم سب کچھ برداش کر لیتے ہیں سب کچھ برداش کر لیتے ہیں اب یہ برداش کی عادت اپنے مدات سے نکال دو الگ کر دو اور یاد رکھو موت زندگی سب اللہ کے ہاتھ ہے موت کو جب آنا ہے جب آئے گی زندہ جب تک رہنا ہے رہیں گے لیکن زندگی وہی کامیاب ہوگی جو حضور کے نام پر ختم ہو جائے اور جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے ہماری ذمہ داری ہماری ذمہ داری اس ذمہ داری کو سمجھو علم دین حاصل کرو نیکوں کی صحبت اختیار کرو اچھوں کی صحبت اختیار کرو علماء کی صحبت اختیار کرو تاکہ اچھے برے کی تمیز آپ کے اندر پیدا ہو اور آپ کے سامنے اگر کوئی ملون کھڑے ہو کر حضور پاک کی شان میں بیادہ بھی کرے تو آپ کو کسی مفتی کے بات جانے کہ ضرورت نہ پڑے بلکہ آپ خود وہیں فیصلہ کر دو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے علم دین حاصل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں ایک رہیں نیک رہیں اب ایک رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر گندے سندے سے ہاتھ ملاتے بھی رہیں وہ صلح کلیت ہے سننی رہیں صحیح لقیدہ رہیں اپنے اپنے ہی مذہب سے اپنے اپنے ہی مسلک والے سے محبتوں کا معاملہ کریں محبتوں کے رویے رکھیں یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ نیکیوں کے صحبت اختیار کریں اور کسی نہ کسی کامل پیل کے مری ہو جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ